موسیقی 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 آج کا کولم ہے ننے منے مشورے تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے مزاج کے بلکل برقس آج میں کچھ مخت مشورے پیش کرنا چاہ رہا ہوں پہلا مشورہ پی ٹی آئے والوں کے لیے ہے کہ بھلے مانسو زندگی میں ہر اتراز ہر الزام ہر سوال ہر دشنام ہر بکواس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا میرے ایک انتہائی فیورٹ جانور کے بارے میں ایک محاورہ ہے کہ وہ بھونکتا رہتا ہے لیکن کافلے چپ چاپ جواب دیئے بغیر گزر جاتے ہیں سو پی ٹی آئے والوں کو چاہیے کہ اپنے مشکل سفر سفر کی سمت اور سپیٹ پر فوکس کریں آپوزیشن پر کم سے کم وقت اور انرجی زہای کریں اور انہیں سیاسی طور پر کمزور دیکھ کر طاقت کے انجیکشنز لگانا بند کر دیں تو پی ٹی آئے کے لیے بہتر رہے گا آج کے کالم کا دوسرا مشورہ یہ سوچ کر کسی کارے بد میں یعنی برے کام میں ملبس ہونا کہ دو چار بار کر کے چھوڑ دوں گا انسانی زندگی کی محلک ترین غلطیوں میں سے ایک ہے کیونکہ انسانی تجربہ یہی بتاتا ہے کہ چھٹی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی جیسے لذیذ خوراکیں عموماً بدنخور اور صحت جور ہوتی ہیں اسی طرح عیب بھی انسان کی عادت بن جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنانا بہت آسان لیکن ان سے جان چھوڑانا بہت ہی مشکل نہیں تقریباً ناممکن ہوتا ہے میری اپنے نوجوان بچوں سے بیور سے گزارش ہے کہ اس مشورے کو روائنڈ کر کے اگر ممکن ہو تو دوبارہ پڑھیں اور سنیں زندگی میں بہت کام آئے گا تیسرا مشورہ ہے کہ سب لوگوں کو خوش کرنے یا رکھنے کی کوشش کرنا عظیم ترین ہماکتوں کی صفحے اول میں شامل ہیں اس لیے دیانتداری اور غیر جانبداری سے جسے صحیح سمجھتے ہو اس پہ قائم رہو چاہے اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ کیونکہ انسانوں کی بھاری اکثریت بہت ہی حلقی ہوتی ہے اس کے بعد اگلا مشورہ ہے جی کہ تجربہ حرف آخر نہیں ہوتا یہ مشورہ بھی بنیادی طور پہ مجھے اپنی نوجوان نسل کے لیے ہے کہ تجربہ حرف آخر نہیں ہوتا بہت بڑا سراب اور دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی میں ایسے تجربہ کاروں کی کوئی کمی نہیں جنہیں تجربہ تو صرف ایک دو سال کا ہوتا ہے جسے وہ پچاس ساٹھ سال تک رپیٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں سو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تجربے کی عزت کرو لیکن اس سے خوف صدا ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے اتنا امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا انیشیٹیو بھول جاؤ اگلا ہر دشمنی یہ بھی بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ہے یوت کے لیے ہے نئی نسل کے لیے ہے کہ ہر دشمنی دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس دشمنی کی بنیاد میں حسد ہو وہ لہد یعنی قبر کے بعد بھی قائم رہتی ہے حسد کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اس سے اگلا مشورہ یہ ہے کہ پاک دامن بھی پلید کی چولی کے ساتھ باندھیا جائے تو پلید ہو جاتا ہے جیسے جانبر چرانے والے گڑریوں سے بھی بھیڑ بکریوں کی بو آنے لگتی ہے نیکس ہے جی تنہائی خدای یکس ہے اور خدای یہ نام بھی ہے لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ تنہائی مسلسل قربانی مانتی ہے یعنی خنجر بھی اپنا گردن بھی اپنی قاتل بھی خود مقتول بھی خود پھر اس سے اگلا ہے کہ عالم بے عمل موم بے اصل این والا اصل ہے سخی بے ذر شجر بے سمر کلام بے اثر سوتا ہوا سوار جاہل پرہیزگار انتھے کونے عبر بے بارا سے جتنا دور رہ سکو اتنا ہی پہتر ہوگا ہمارے نوجوان بچوں کو چونکہ اردو ذرا کم ہوتی ہے تو میں وہ ارس کر دوں کہ عبر بے بارا سے مراد ہے ایک ایسا بادل جس میں بارش نہ ہو شجر بے سمر ایک ایسا درخت جس کا جس کو پھل نہ لگتا ہو اور اس میں آپ چھاؤں بھی شامل سمجھیں سخی بے ذر ایک بندہ جو بیسیکلی ہو تو گوڈ ہارٹڈ لیکن اس کے اپنے ہی پلے کچھ نہیں تو اس نے سخابت کیا کرنی ہے کلام بے سریک ایسا ہے کہ وہ بجائے بول کے ہو یا لکھ کے ہو وہ بک بک سن کے نہ آپ کے کچھ پلے پڑتا ہے نہ آپ کو کوئی اس سے روشنی ملتی ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اچھا جی اس سے آگے ہے تقویٰ اور تکیہ تکیہ وہ جس میں آپ جس سرحانہ کہتے ہیں پلو کہتے ہیں انگلیش میں تقویٰ اور تکیہ تو یہ ہے کہ اس جانور کی سواری بھی حرام سمجھی جائے جس نے بغیر اجازت کسی اور کا چارہ کھا لیا ہو یہ ہے لیول جو مومن کے شاہانے شاہانے ہیں اور ہم چونکہ کنزور لوگ ہیں لیکن بار آئے ایک رول موڈل تو سامنے ہونا چاہیے اچھا جی اس سے اگلا جو مشورہ ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ کسی دیوار کی مڈیر پر چلتا ہوا آدمی کسی دیوار کی مڈیر پر چلتا ہوا آدمی اگر اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ وہ گر جائے گا تو یقین کر لیں کہ وہ ضرور گر جائے گا حالانکہ اس پہ غور کریں حالانکہ دیوار پر چلنے کی حالت میں بھی اس کے پیروں تلے اتنی ہی زمین درکار ہیں جتنی کے زمین پر چلنے کی حالت یا صورت میں ہوتی ہے کھلے میدان میں چل رہے ہیں آپ یا ایک دیوار کی مڈیر پر چل رہے ہیں آپ کو قدموں کے لیے تو جگہ اتنی چاہیے ہر دو صورتوں بندہ گھبرا جاتا ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کا زندگی کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں کہوں گا صرف زندگی ہی نہیں یہ ساری کائنات بلکہ ساری کائناتیں بھی صرف ایک لفظ پہ قائم ہیں اور وہ ہے discipline ان کائناتوں کا کی ورڈ قلیدی لفظ discipline پوری تاریخ انسانی گواہی دیتی ہے کہ جس قوم میں جس قدر discipline تھا اسے اللہ پاک نے اتنا ہی روج اور اتنی ہی عزت بخشی سب سے بڑی مثال خود مسلمان ہے نمازیں کل بھی پڑھتے تھے نمازیں آج بھی پڑھتے ہیں حج جمر کل بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں روزے کل بھی رکھتے تھے آج بھی رکھتے آج عقاد سفر بھی نہیں ہیں تب پوری دنیا تھر 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 تھی ان سے کیوں discipline لم کچھ دیکھتے ہو سین جانا چاہی کیا کیا ہے پھر آنا چاہی یہ کیوں ہے پھر آنا چاہی یہ کیسے یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہے کہاں کہاں ہے کہاں سے آیا ہے سو یہ چار لفظ کیا کیوں کیسے کہاں آخری بات جو میں وہ یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے میرے جیسے بڑھوں کے لیے بھی ہے درمیانی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ گلے سے نکلنے والی آواز مخلوق کے لیے اور دل سے نکلی ہوئی آواز خالق کے لیے ہوتی ہے مخلوق 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 avil مخلوق ٹ مخلوق Golden